بہت دنوں سے یہ بات میرے ذہن میں کھڑک رہی تھی اور یہ سوالات میں خود سے ہی کر رہا تھا کہ یا میں اس چیز پر اس ٹوپک پر ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا اور میں نے کمیونٹی میں ایک پوست بھی شیئر کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ فری کی جو سائٹس مو یوز کرنا چاہتے ہیں اگر نہیں چاہتے اور اس پر بھی اچھا خاصا ریسپونس آیا تھا بہت سارے لوگوں نے مجھے ووٹ دیئے کہ یوز کرنی چاہیے اور میں نے آج اس کا فیصلہ کر رہی لیا کہ اس پر میں آج ایک ویڈیو بنا دوں السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زلکنین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹوک چینل دوستو ہمیشہ کی طرح کوشش یہی رہتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کو پروائیڈ کی جائیں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے سکھایا جائے جس میں آپ کے لئے بہتری ہے اور آپ مارکٹ میں رہ کے آسان طریقوں سے کام کر سکیں میں نے کوئیسٹین آنسر کے ایک ویڈیو میں ان سائٹس کے بارے میں بطایا تھا کہ یہ فری کی سائٹس ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم نے ان کو کیسے یوز کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں پروپر طریقے سے کہ ہم نے ان سائٹس پر آٹیکل کیسی پمبلش کرنا ہے اور یہ تو صرف کہہلیں چند سائٹس ہیں ان کے علاوہ مارکٹ میں بہت ساری ایسی سائٹس ہیں فری کی سائٹس ہیں جو پڑی ہوئی ہیں جن پہ ہم لوگوں کی نظر تو پڑتی ہے لیکن ہم لوگ اسے اگنور کر دیتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایسی سائٹس کی نشانی کیا ہوتی ہے یہ سائٹس جو ہے کس طرح سے ہمیں دکھتی ہیں اور بساقت اب آپ کچھ ویب سائٹس اوپن کرتے ہیں تو ان پر سائن اپ لوگن کا اپشن آتا ہے یا جوئن کا اپشن آتا ہے اور آپ بساقت ایک کلائنٹ کی ویب سائٹس سمجھ کے آپ اس کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں جانے کی کوشش کرتے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے ہمیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے کہ نہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جس یہی بتانا ہے کہ ہم نے ان سائٹس پر آرٹیکل پبلش کیسے کرنا ہے ان کو ہم نے جوئن کیسے کرنا ہے لوگن کیسے کرنا ہے بہت سمپول اور آسانس ہے سب کا میتھرڈ بالکل سیم ہونے والا ہے میں جس ایک سے دو ویب سائٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے وہاں پر آرٹیکل کیسے پبلش کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ویب سائٹ آجی کلسٹر کلسٹر ڈوٹ کوم اس نام سے آئی تنگ مارکیٹ میں بہت سری سائٹس ہیں اس میں کچھ ڈوین بھی تھوڑا بہت فرق ہے اس کا لیکن جو لنک میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کروں گا ان ویب سائٹ کا آپ نے کیا کرنا ہے انہیں لنکس کے تھوڑ سے ان ویب سائٹ تک پہنچنا ہے اور ان کو اپنی لسٹ میں سیف کر لینا ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ایک انٹروفیس آرہا ہے کلسٹر ڈوٹ کوم کا اور یہاں پہ لوگن کو آپشن آرہا ہے جوائن کلسٹر کا اگر پہلے آپ میں سے کسی نے جوائن کر رکھ ہے سائنا پھر رکھ ہے تو آپ یہاں پہ لوگن کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے لوگن پہ click کر دینا ہے کیونکہ میں نے تو پہلے لوگن کر رکھا ہے اگر آپ جب کریں گے جوائن تو آپ کے سامنے ایک فیس بک کا انٹروفیس آجے گا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ سامنے گوگل کا آجے گا آپ نے گوگل کے ساتھ ڈیریکٹ اس کو کیا کرنا ڈیچ کر لینا اتنا تو آپ کری سکتے ہیں جوئن کرنے کے بعد ہم نے چلے جانا جی اپنے نیکس فارم میں جہاں پہ ہم نے اس کو لوگن کر رکھا ہے ہم اس پیچ پہ آ چکے ہیں آپ کے سامنے بلکہ میں دوبارہ سے آپ جوئن کری لیتا ہوں بلکہ سوری لوگن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے پہلے سے اس کو لوگن کر رکھا جانا تھا اپنے ایک ایمیل سے اور یہ دیکھیں ہو گیا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جیسے کہ ایک ویب سائٹ کا انٹرفیس ہوتا ہے جس پہ آرٹیکل جو کہا رہا کیا ہوتے ہیں پبلش ہوتے ہیں ابھی پہلے اس کا جو انٹرفیس آپ نے دیکھا تھا وہ کیسا تھا یعنی کہ اس پہ کوئی آرٹیکل پبلش ہوا نہیں نظر آ رہا تھا جس آ رہا تھا لوگن اور جوئن کا تو جیسے ہی میں نے لوگن کیا تو آپ کے سامنے کیا دیکھ سکتے ہیں اس پر میں کوئی زیادہ کام نہیں کرتا سیدھی سی بات ہے میں نے بس بیسی ٹرائی لینے کے لیے کچھ آرٹیکلز اگر یہاں پر پبلش کیے تھے تو میں کیونکہ یہ جو فری کی سائٹس ہے میں بیسیکلی یوز تو نہیں کرتا لیکن کبھی یوز کرنے پڑ سکتے ہیں کلائنٹ مارکٹ میں بہت ہیں وہ کسی چیز کی بھی ڈمانڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں چیزوں کے بارے میں پہلے سے پتا ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس آ گیا جہاں پہ یہ کیا جی کریٹ کریٹ کونٹینٹ جس آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کر دینا لیکن اس سے پہلے آپ نے جہاں پہ جو کچھ چیزیں اپنی جو سیٹنگ وغیرہ وہ آپ نے کر لینی ہے آپ کی جو فیڈ ہے آپ جو اپنی پروفائل کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں دیکھ ہماری کرنا چاہیے تو وہ آپ ایسی لی کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو بہت ہی سیمپل سا ہے یہ انٹرفیس آتھر نے پوچھ رہا ہے بہت ڈا اوٹھر اس کو بار ٹوپک پوچھ رہے دیکھیں جتنے بھی آپ کو سوشل اکاؤنٹس ہیں آپ ان کے جہاں پہ چاہیں تو لیک وغیرہ دے سکتے ہیں میں نے جس کومنٹسی جو چیزیں تھی وہ میں نے دے دی ہیں جس پروفائل کرنے کے لیے تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کیریٹ کو آپشن پہ آپ نے چلے جانا کریٹ نیو کنٹینٹ چیک ہے یہاں پہ کنٹینٹ ہم تیار کریں گے یہاں پہ ہم اگر چاہیں تو کنٹینٹ خود بھی رائٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اس آرٹیکل کے ساتھ آپ کی یوٹیوب کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی اٹیچ ہو جاتی ہیں تو بہت مزے کی یہ چیز ہے بہت مزے کا یہ ہے بہت مزے کی یہ ویب سائٹ ہے مزے سے مراد کے بہت سارے فیچر ہے اس میں اور بہت سارے ایسے ٹولز ایڈ کیے گئے ہیں جو کہ بہت ساقات ہم اپنی ویب سائٹ اگر خریدتے ہیں یہ پیٹ کرتے ہیں تو ان میں ہمیں جو اس طرح کے ٹول الگ سے پیٹ کرنا پڑتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک آرٹیکل ہونا چاہیے یعنی کہ آرٹیکل سے مراد کوئی ایک آرٹیکل جو کہ بلوگ پوسٹ سے آپ لے لیں وہ ہونا چاہیے آرٹیکل لکھا ہونا چاہیے تاکہ ہم کیا کریں اسے ایزیلی پبلش کر سکیں تو میں کہا کروں گا یہاں پہ میرے پاس پڑا ہوگا یہ ایک آرٹیکل تھا میں تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو رائٹ کی ہے ایک ٹول ہے جو کہ جس کو میں آج کلی یوز کر رہا ہوں جس پر میں نے ایک پہلی ویڈیو بھی بنائی تھی اس کے میں یوز کر رہا ہوں اگر آپ اس پر ویڈیو چاہتے ہو تو مجھے ضرور بتانا یہ جو آرٹیکل ہے میں نے اسی ٹول پر ہی رائٹ کی ہے تو بہت یہ سان اور ایزی سٹیپ تھے اس ٹول کو یوز کرنے کے انشاءاللہ میں اس پر بھی جلد ویڈیو لے گیا ہوں گا تو ہمارا جو آرٹیکل ہے وہ اوپن ہو رہا ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے کیا ہے ایک آرٹیکل آ گیا یہ دیکھیں اس طرح کا ایک آرٹیکل ہے ہم نے سب سے پہلے کہا ہم نے کوپی کر کے جسٹ یہاں میں اس کو پیسٹ کر دینا ہے بہت سیمپل سا ہے ہم نے جہاں ہم نے یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اپنی جو ڈسکرپشن ہوں وہ یہاں پہ رکھیں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ سلیکٹ فوٹو ہم نے ڈسکرائب کچھ بھی نہیں کرنا سیدھی سی بات ہم نے ڈسکرپشن میں نہیں رکھنا لیکن ہم نے جہاں پہ آرٹیکل رکھنا ہے ہم نے وہی رکھنا ہے جسٹ آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پکچر تھی پکچر میں نے کیا کر دی جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے میں سارا کر رہا ہوں یہ جو ڈسکرپشن آرہی یہاں پہ اگر آپ اپنے بارے میں کچھ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں یہ اس آرٹیکل کے بارے میں تھوڑا بہت اگر آپ دو چار لائنوں میں لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں لیکن اس کی فیلال ضرورت نہیں ہے ہمیں میں جسٹ یہاں پہ اپنا جو کونٹینٹ میں اس کو کیا کروں گا پیسٹ کروں گا میں اس کو اس آرٹیکل کو یہاں سے کوپی کروں گا کوپی کر کے جسٹ میں نے یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پہ اس نے لکھا ہے سٹار ٹائپنگ یہاں پہ ایڈ مور پیرا گراف ایمیجز ویڈیوز اینڈ مور کلکنگ آئیکن وغیرہ جو بھی آپ ٹول بار ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کیا کروں گا اس کو یہاں پہ ایڈ کر دوں گا اب یہاں پہ جو مزے کی چیز ہے وہ یہ ہے آپ جس کیورڈ میں آپ کوئی آرٹیکل یعنی کہ آپ جس کیورڈ میں کوئی لنک بغیرہ لگانا چاہتے ہیں آپ ایزی لی لگا سکتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا جی کارٹیکل ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کونسا ایسا کیورڈ ہے جس میں لنک لگا ہوا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے ہائی پوروٹین سنیکس اب کیا کریں گے اس کے اندر جو لنک ایڈ ہوا ہے ہم اس میں جائیں گے یہاں پہ ایڈٹ ہائیپر لنک میں ہم جائیں گے ہائیپر لنک میں جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس جو لنک آگیا اس کو کوپی کریں گے ہم کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہمارے پاس ہائی پوروٹین کا کیورڈ یہ دیکھیں شو ہو رہا ہے یہ لنک کا اپشن ہے آپ کے سامنے سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ option آجائے گا آپ کے سامنے یہاں سے آپ نے okay کر دینا ہے تو آپ کے سامنے کیئے یہ add ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو اس نے option دیا ہے بہت مزے کہ آپ یہاں پہ چاہیں گے تو اپنی مزی سے کہیں بھی کوئی picture وغیر آپ add کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ picture پہ کلک کروں گا تو آپ یہاں سے کوئی picture وغیرہ add کر سکتے ہیں ایڈ ایمج ٹائٹل دے سکتے ہیں یہاں پہ جو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں آپ وہ دے سکتے ہیں جسٹ میں یہاں سے اپلوڈ کروں گا ایمج کو اپلوڈ کر کے آپ کے سامنے اس آرٹیکل میں لے کے آ جاؤں گا فرض کریں ہم یہی اسی پکچر کو ہمیں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جسٹ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں بس اگر ہم نے ایمج کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتانا ہوتا ہے ٹائٹل وغیرہ دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ سرچ انجن میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں ہمارے لئے ہم یہاں پہ جسٹس کو انسٹ کر لوں گا اور اس کے بعد اس کا جو انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ اس میں آپ یوٹیوب کی جو ویڈیو ہیں وہ اس کو ایڈ آپ کر سکتے ہیں بہ آسانی سے ایڈ ویڈیو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یوٹیوب اور ویومی یوریل آپ اس کا کچھ بھی اگر دینا چاہ رہے ہیں تو آپ بہ آسانی دے سکتے ہو تو میں ایڈ کر کے نہیں دکھاؤں گا کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہے تو جسٹ میں اس کو کلوز کر دوں گا اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ایپ ہے وہ یہی آتا ہے یہاں سے ہم اس کو نیکسٹ کریں گے فیل ہال جی اب ہم نیکسٹ آنے کے بعد اس نے ہمارے سامنے یہ دیکھیں یہ اپشن دیا ایک ٹیسٹ کا اپشن آگئے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو آرٹیکل پبلش کیا یہ کس کیٹیگری کے ریلمنٹ ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ اینڈ فٹنس آ رہا ہے میں کیا کر دوں گا اس کو اس کے بعد جو آپ یہاں پہ کنٹینٹ جو ٹیگز ہوتے ہیں ٹیگز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جو ٹیگز ہیں ہم نے وہ لازمی دینے جو چیز گوگل پر ہوتی جو چیز گوگل پر زیادہ سرچ ہوتی ہے ہم یہاں سے ہائی پروٹین سنیکس اس کو کوپی کریں گے یہاں پہ اس کو لگا دیں گے یہاں ہمارا کلائنٹ ہمیں جو کیورڈ پروائیڈ کرے گا جو ٹیگز دے گا ہم یہاں پہ وہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ جسٹ اتنا سا کروں گا میں اور اس طرح سے کر دوں گا اگر لوکیشن دینا چاہتے ہیں تو فرس کریں میں یہاں پہ اگر یو ایسے کے لوکیشن دے دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جس جو بھی لوکیشن دیں گے آپ کو یہ جو آرٹیکل ہے آپ کا یہ ٹریفک اسی کنٹری کی ہی پروائیڈ کرے گا تو باقی اگر آپ ان چیزوں کو چھیڑنا چاہیں تو چھیڑے سکتے ہیں یعنی کہ ان چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گئے چیزیں کیا لکھی ہوئی ہیں اس نے یہ لکھے لکھا کہ ایسی جو ریٹنگ ہے ہماری جو کنٹنٹ کی وہ سکسٹی تھری پوائنٹ سیونٹی پرسنٹ ہے سیونٹی فائی پرسنٹ کیوں کیونکہ یہ جو ہمارے پاس کنٹنٹ ہے بہت زیادہ یونیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جو انہوں نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں ہم نے اس کے مطابق کام کیے ابھی میں نے پروپر اس پر کام نہیں کیا اگر میں کرتا تو یہاں میں ہنڈرڈ ہوتا اور اس کے بعد جو ہمارے کنٹنٹ کی ریٹنگ وہ بتا رہا ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے وہ اس لیے کیونکہ جو ٹول میں یوز کرتا ہوں بہت زیادہ اچھا ٹول ہے اور اس سے ہمارا جو آرٹیکل ہے بہت اچھا رائٹ ہوتا ہے یہ ہمارا اتنا ہو گیا اس کے بعد یہاں میں کیا کروں گا سیو کنٹنٹ کر دوں گا جیسے میں سیو کے بٹن پر کلک کروں گا ہمارا کنٹنٹ سیو ہو جگہ اس کے بعد میں کیا کروں گا ایکٹیویٹ میرا جو کنٹنٹ ہو گا میں اس کو ایکٹیویٹ کر دوں گا جیسے میں ایکٹیویٹ کروں گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا تھیم آجے گا ہمارا آرٹیکل پبلش ہوا ہمارے سامنے آ جائے گا نیٹورک کا تھوڑا سی ایشو ہے اس لیے کچھ پکچرز اور امجز ہیں وہ شو نہیں ہو رہی یہ دیکھیں سم آف دا بیس ہائی پورٹین سنیک جو میں نے آپ کے سامنے کیا تھا یہ دیکھیں یہ ٹائٹل ہے اس کا اور یہ جو میں نے آرٹیکل کیا کیا جی پبلش کی ہے یہ ہمارا دیکھیں آ گیا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو ہم نے لیک ایڈ کیا تھا وہ بھی آ چکا ہے اور یہاں پہ جو ایمج ہے میں پھر کہہ رہا ہوں نیٹورک کا تھوڑا سا ایشو ہے اس لیے سے وہ پکچر جو ایمج ابھی شو نہیں ہوگی لیکن وہ شو ہو جائے گی تو یہ بہت زیادہ آسان تھا اور سمفل تھا ہے اس ویب سیٹ پہ آرٹیکل پبلش کرنا آپ اسی طرح سے اس ویب سیٹ پہ آرٹیکل پبلش کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے تو یہ کچھ زیادہ مشکل کام نہیں تھا ہماری ایک ویب سیٹ ہو چکی ہے کمپلیٹ اس کے بعد ہمارا آگا ہے میڈیم ڈوٹ کم اس کا بھی بالکل وہی سیم انٹرفیس ہے وہی آگا ہے ہم جو آپ یہاں سے گٹ سٹارڈڈ کر سکتے ہیں میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا ٹائم جو وہ بیسٹ نہ ہو اس لیے میں نے پہلے سی لوگ ان کر رکھا ہے اور یہ دیکھیں میری پروفائل ہے یہاں پہ آرہ جی جیسے میں نے اس پہ کلک کروں گا میرے سامنے کچھ اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ سٹارڈی کا پوچھ رہا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے پاس ٹائٹل ہے ہم کیا کریں گے ٹائٹل کو ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ آرہا ہے تیل یور سٹارڈی یہ پلس میں آرہا ہے یعنی کہ پلس کا آئیکن آرہا ہے اس سے پہلے ہم کیا کریں گے اپنی جو پکچر ہے ہم اس کو ایڈ کر دیں گے یہاں پہ کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم اپنی پکچر کو سب سے پہلے یہاں پہ ایڈ کریں گے میں وہی سیم میتھنڈ لینے والا ہوں میرے پاس جو ایمیجز پڑی ہوئی ہیں میں انہی میں سے ایک پکچر کو لے لوں گا جسٹ میں نے اس کو اٹھا لیا اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میرا جو آرٹیکل رہ گیا تھا میں کیا کروں گا اس کو کوپی کروں گا سارے کے سارے کو اور میں اس کو پبلش کر دوں گا یہاں سے کوپی کیا میں نے ڈائریکٹ میں میڈیم ڈوٹ کوم پہ چلا گیا اور میں یہاں پہ اپنا جو کنٹینٹ تھا میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا تو آپ کے سامنے جو ورڈ میں میں نے جو لنک انسٹ کیا ہوا تھا کی ورڈ کے اندر ہی آٹومیٹکلی آ چکا ہے یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ لگانا چاہ بھی نہیں ہیں کوئی کی ورڈ کسی کی ورڈ میں کوئی لنک ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کو اپشن دے گا آپ نے جسٹ اس کی ورڈ کو سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ اس طرح سے اپشن دے دے گا اور یہاں پہ دیکھیں لنک کا اپشن آرہا آپ یہاں سے لنک انسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہ بہت سیمپل ہے یہاں سے آپ نے جسٹ پبلش کر دینا ہے اور یہ جو ٹیگز ہیں یہ ٹیگز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو ہم نے ٹیگز وغیرہ کو ایڈ لازمن کرنا ہے میں اسی کو اٹھا لیتا ہوں اور اٹھا کے جسٹ میں آپ کو سمجھانے کے لیے سب کچھ سارا گائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بہت سانے اس کو کیا کرو سمجھ جاؤ ٹھیک ہے یہاں سے میں پبلش ناو کرو وہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپ ٹو فائیف ٹھیک ہے ٹیک ہمارا ایڈ ہو چکا ہے ہم یہاں میں پبلش ناو کر دیتا ہوں جیسے میں پبلش کروں گا تو ہماری جو سٹوری ہے وہ پبلش ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے کیا ہمارا آرٹیکل پبلش ہو چکا ہے جیسے دوسری ویب سیٹ ہم اوپن کرتے ہیں ہمارے سامنے کچھ اسی طرح کا جو وہ انٹر فیس ہوتا ہے وہی چیز آ چکی ہے ٹھیک ہے جی یہ ویب سیٹ ہماری ہے اور ہم نے کہا کہ یہ ایسی ویب سیٹ میں کا آرٹیکل پبلش کر لیا ہے تو بہت سیمپل سا تھا اگر آپ کے پاس اپنی ویب سیٹ ہیں اگر آپ نے نئی ویب سیٹ ڈیویلپ کی ہیں تو آپ ایسی سائٹ پر اپنے آرٹیکل خود سے لکھ کے اپنی ویب سیٹ کو ٹریفک دلوا سکتے ہو اور یہ بہت ہی مزے کی ویب سیٹ ہیں یعنی مزے سے مراد اس میں فیچر بہت اچھی ہیں آپ اپنی مزے سے ہر چیز ایڈ کر سکتے ہو جتنے چاہو آپ لکھ لگا سکتے ہو اپنی ویب سیٹ کے دوسری اپنے کسی کلائنٹ کی ویب سیٹ کے تو یہاں پہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے جب تک یہ ویب سیٹ والے نہ چاہیں کیونکہ یہ سالوں سے چلتی آ رہی ہیں اور آج تک یہ چلی رہی ہیں اور یہ جو ویب سیٹ سائن کی ٹریفک بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور یہ جو ویب سیٹ سین کی ٹریفک پیڑ بھی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں اس ویب سیٹ کے ٹریفک کتنی ہے 14.7 ملین اس ویب سیٹ کے ٹریفک ہے میڈیوم ڈوٹ کم جو کہ میں نے آپ کے سامنے اوپن کر رکھی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ویب سیٹ آتی ہے جی نوشن یعنی کہ نوشن ڈوٹ سو جیسے نیشن بھی کہا جاتا ہے نیشن تو خیر نہیں پڑا جاتا لیکن اسے نوشن ہی پڑا جاتا ہے یعنی کہ نوشن ڈوٹ سو ایس او یہ ویب سیٹ بہت بڑی ویب سیٹ ہے اس کی ٹریفک بہت زیادہ اچھی ہے یہ باقی ویب سیٹ کی طرح ہی ہے تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے اس پر لوگن نہیں کیا اگر تو آپ نے اس پر سائن اپ نہیں کیا تو آپ جلدی سے ٹریڈ نوشن پر کلک کریں یہ فری یہاں پہ لکھو آ رہا ہے آپ پر اس سے سائن اپ کر سکتے ہیں اس ویب سیٹ کا ایک مسئلہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو لنک ہے وہ گوگل انڈیکس تب تک نہیں ہوتا جب تک آپ اس ویب سیٹ کو منتلی چار ڈولر پی نہیں کرتے یعنی کہ آپ نے کر اپنے یعنی کہ اگر آپ اپنی جو پوست آپ نے شیئر کی یا آپ نے اپنا آرٹیکل پبلش کیا ہے آپ اس لنک کو گوگل انڈیکس کروانے کے لیے دیکس کرانے کے لیے آپ اس سائن کو چار ڈولر آپ کو پی کرنا پڑیں گے تو چار ڈولر کو زیادہ نہیں ہوتے ایک طرح سے بلکل فری اگر آپ اپنی ویب سیٹ کو ٹرافک دلوانا چاہ رہے ہیں تو آپ دلوانا سکتے ہیں بہت عسان ہے لیکن اس کے لیے ہمارا جو لنک ہے ہمارا جو کیورڈز ہیں ہمارے جو آرٹیکل ہیں اس کا گوگل انڈیکس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اہمیت کا حامل ہے تو میں نے یہاں پہ لوگن میں کر لیتا ہوں میں نے پہلے سے لوگن یہاں پہ کر رکھا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ہمارے سامنے جو انٹر فیس ہے وہ آ جاتا ہے یہ کچھ اس طرح کی پروفائل آپ کے سامنے آ جائے گی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی لے لیں تو اگر ہم نے یہاں پہ آرٹیکل رائٹ کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے بہت سیمپل سائز اسٹا آپ کو سمجھانے کے لیے میں جلد جلد سے ویڈیو اپنی بنا رہا ہوں یہ جو getting started پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ technology کہ میں نے یہاں پہ category رکھی ہوئی ہے آپ اپنی مریض سے یہاں پہ categories بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو چاہیں personal note اپنے save کر سکتے ہیں task list بنانا چاہیں وہ بنا سکتے ہیں اور اپنی جو آپ اپنے کو books ویرہا لکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ free میں لکھ سکتے ہیں یہ طرح سے آپ کو بہت زیادہ data provide کرتا آپ یہاں پہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مریض سے لکھ سکتے ہیں تو میرا کام ہے جسٹ آپ کو ایک چیز کے بارے میں تھوڑا بہت بتا دینا گائیڈ کر دینا تاکہ آپ خود اس چیز کو جب properly use کرو گے آپ کو بہتر طریقے سے پتا چل جائے گا getting started آرہا ہے میں جسٹ اس پہ click کروں گا پلس کے آئیکن پہ جیسے میں کروں گا تو ہمارے سامنے وہی interface آجے گا untitled یعنی کہ یہاں پہ title ایڈ کروں گا add cover image جو بھی آئیڈ کرنا چاہوں یہاں پہ کر سکتا ہوں اس کے بعد یہ جو time دے رہا ہے یہاں پہ آپ نے کہا کرنا آپ کا یہ جو content ہے آپ نے اس کو copy کر کے یہاں پیسٹ کر کے آپ اس اپنی post کو share کر سکتے ہو بہ آسانی سے تو کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے بہت سیمپل سا ہے یہ ویب سیڈ بہت اچھی ویب سیڈ آپ اپنی list میں اس کو use کرو doofull link دیتی ہے سب کچھ اس میں ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے article اسی طرح سے publish کیا کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا instagram کا جیسٹ آپ کو guide کرنے کے لئے سمجھانے کے لئے تاکہ آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ یار اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے جی اس کا live link ہمارے سامنے اوپر show ہو رہا ہے یہ جیسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے already کر رکھا تھا اس کے بعد ہمارے پاس ایک ویب سیٹ آیا تھی ہے جی my trending stories dot com my trending story dot com ایک بہت اچھی سائٹ ہے ایک ایسی سائٹ ہے جس میں ہر بندہ اکاؤنٹ کریٹ کر کے اپنی ایک پروفائل بنا سکتا ہے یہاں پر یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کے لنک کو google index بھی کرواتی ہے آپ کے جو لنک کے جو keywords ہیں google میں rank کرتے ہیں بہت اچھی ویب سائٹ ہے آپ آئیں اس پہ visit کریں sign up کریں اور یہاں پہ آپ اپنی company کی detail یہ لیکن اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑے کو detail مانگتی ہے ایسی ویب سائٹ ہے client اس پر آپ کو ضرور بہت ضرور article دے گا simple ہے بہت ایساں ویب سائٹ ہے اس کو use کرنا کوئی زیادہ difficult نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ fundraising کے نام سے fundraising کے نام سے جانی جاتی ہے fundly dot com ایک ایسی سائٹ ہے جس پر آپ اپنی مجھ سے بہت اچھا اچھا content publish کر سکتے ہو اپنا بھی اپنا client کا بھی یہ ایسی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو یہ بھی کہ یہ facebook کے ساتھ بیٹھا ہے جو ہو جاتی ہے اور google کے ساتھ بھی جیسے ہم اس پر sign up کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا interface آ جائے گا اگر کوئی دوست اس کو میری اس ویڈیو کو بہت دیر سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ جو ویب سائٹ ہے اپگریڈ ہوتی رہتی ہے اس کا interface change ہوتا رہتا ہے تو اس میں آپ نے attention نہیں لینے تو یہاں پہ تھوڑوں بہت دیچے آپ کو دکھاب دیتا ہوں تو آپ نے اس پہ کلک کر کے اپنی جو پوست وغیرہ وہ آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ کو یہ پوچھیں گے انٹریور موبائل نمبر ریسیو ویریفکیشن کوڈ جو بھی آئے گا آپ نمبر ایڈ کر کے یہاں سے اس کو سینڈ ویریفکیشن بھیج دینا ہے اور یہاں پہ create campaign کا option ہے آپ یہاں سے جو اپنا article ہے اس کو publish کر سکتے ہو یہاں پہ رائیڈ کر کے جو بھی simple اور آسان سا تھا بہت ساری ویب سائٹ ابھی بھی بہت موجود ہے مارکیٹ میں لیکن میری کوشش یہ تھی کہ جو بڑی بڑی ویب سائٹ ہم article کیسے publish کر سکتے ہیں بہت آسان اور simple طریقے کے ساتھ تو میں نے آپ کے سامنے آپ کو article publish کر کے بتا دیا دکھا دیا کہ ہم insights پر article کیسے publish کر سکتے ہیں تو میرا کام تھا بتانا آپ اپنے 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 ان ویب سائٹ پر کس طرح سے کام کرنا ہے اور اپنی جو کمپینز اپنے جو article اپنا جو business ہے آپ نے اس کو کیسے involve کرنا اور آگے لے کے جانا ہے اور market میں اپنے اپنا ایک نام بنانا ہے تو یہ اب اپنے ایڈوینڈ کرتا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful رہی ہوگی اگر مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ دوسری دوست پر اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا کنٹیکٹ نمبر موجود ہے آپ مجھ